سب سے پہلے تمہیں ایک کہانی چنانا چاہوں گا کہانی اس طریقے سے ہے کہ ایک بابا ہوتا ہے اس کا ایک بھکت ہوتا ہے تو بھکت کافی پریشان لیتا ہے کہ بابا کو ہر کوئی آدمی اچھا مانتا اور کچھ آدمی ان کو غلط سمجھتے ہیں کچھ آدمی ان کو غلط طریقے سے بولتے ہیں اور لگ بگ 90% لوگ اس کو پسند کرتے تھے بابا کو 10% ہوتا ہے کہ کچھ آدمی اس کو غلط مانتے ہیں غلط سمجھتے ہیں تو بھکت ایک بار اپنے بابا کے پاس ایک پتر ہے سب سے پہلے جب وہ اپنی کمرے میں بیٹھا تو بابا کے پاس ایک پتر لے کے آتا ہے اور بھکت بولتا ہے کہ بابا جی آپ کا پتر آیا ہے تو بابا اس پتر کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں اور تھوڑے دیر بعد اس کو مسکراتے ہیں اور پتر کو پھارا دیتے ہیں تو بھکت بھکت یہ سوچتا ہے کہ اس میں ایسا کیا لکھا تھا کہ بابا مسکراتے ہیں مسکرانے کے بعد ان نے پتر کو پڑھا اور پتر پڑھنے کے بعد اس کو ہار دیا تو جب بابا سے بھکت یہ سوال کرتا ہے کہ اس پتر میں کیا لکھا تھا تو بابا کہتے ہیں کہ اس پتر میں مجھے بہت طریقے سے آلوچنہ ہی دی گئی تھی اور میں نے اس پتر کو ایسی ہی ان ارثکون باتوں کو میں نے یہ سوچا ہے کہ میری طرف سے اس کو ختم کر دینا چاہیے یا میری طرف سے اس میں کوئی پکش رکھنا اچھی تو نہیں ہے تو میں نے اس پتر کو پڑھا اور پھار دیا بھگا دوسرا بھی سوال پوچھتا ہے کہ بابا اس پتر میں ایک پن لگی تھی اس پن کو کیوں آپ نے رکھ لی تو بابا کہتا ہے کہ پن اس لئے رکھ لی میں نے کہا کہ وہ فیوچر میں کہیں پہ بھی مجھے یوز ہو سکتی تھی میں شاید اس کو یوز کر سکتا تھا اس لئے میں نے وہ پن لکھ لی تب اس میں ایک بات نکل کے آتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ آلوچناوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس میں سے جو اچت لگے جو باتیں صحیح لگیں ان باتوں کو رکھ کر اپنے بروشوں آگے پڑھ جانا چھے آلوچناوں کو ہمیں وہ ہی چھوڑ دینا چاہیے اور اس میں سے جو باتیں ارثکون رہیں جو باتیں صحیح لگیں ان باتوں کو لے کر آگے بڑھ جانا چیئے تو انہی شبتوں کے ساتھ آج کا یہی ویچار دھنیوال